موسیقی اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے والا خیریت سے ہے ہماری آج کی ویڈیو مسجد وزیر خان کے بارے میں ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں دلی دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے اس مسجد کو دیکھتے ہی ماضی میں جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ اس مسجد سے ماضی کی کئی کہانیاں وابستہ ہیں حکیم علم الدین انساری فرنی طب میں نمائی حیثیت رکھتے تھے اور ان کا تعلق جنیوڑ کے نواب خاندان سے تھا جب حکیم علم الدین انساری نے مغل شہزادی کا کامیاب علاج کیا تو شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکیم علم الدین انساری کو وزیر خان کا خطاب دیا اور ان کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اور بطور معالج شاہ جہاں سے جو رکم وصول ہوئی تو اس رکم سے حکیم علم الدین انساری نے یہ آلیشان مسجد وزیر خان بنوائی اس مسجد کی تعمیراتی کام کا سلسلہ سولان سو چونتیس میں شروع ہو کر سولان سو اکتالیس تک جاری رہا اور اس طرح یہ مسجد سات سال کے عرصے میں مکمل ہوئی دنیا فنی تعمیر میں مسجد وزیر خان ایک خوبصورت شاہکار ہے یہ خوبصورت مسجد لاہور کے رخصار کا تل ہے اس مسجد کا آلہ درجہ کا نقشونگار آپ کو اپنے سہر میں جگڑ لیتا ہے آئیے اس مسجد کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک حوز بنایا گیا لیکن اب یہ خوشک ہے یہاں پہ نمازی وضو کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب رنجیت سنگھ کو امرتسر کی ایک مسلمان طوائف مائی موران سے محبت ہو گئی انہوں نے مائی موران سے شادی کی اور کہا جاتا ہے کہ مہراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی سحاگ رات مسجد وزیر خان کے انہی میناروں میں سے کسی ایک مینار پہ منائی مختلف لوگوں کی اس پہ مختلف رائے ہیں یہاں پہ حضرت سید محمد اسحاق المعروف حضرت میرہ بادشاہ کا مزار ہے اور جب حاکم علم الدنساری نے اس مسجد کی تعمیر شروع کروائی تو اس مزار شریف کو اس مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اس طرف سے تقریباً دا سیڑیاں نیچے اتر کر یہ مزار شریف یعنی یہ کور موجود ہے یہاں پہ سیول انجینرنگ اور خطاتی کا بہترین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آ کر دل کو سکون ملتا ہے کیونکہ آپ اپنے دکھ درد پریشانیوں اور تکالیف کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں یہ مسجد خوبصورت ترز تعمیر اور فرن خطاتی کے لیے ایک خاص معارفت رکھتی ہے زندہ قومیں اپنے ثقافتی اور تاریخی ورثہ کو خاص اہمیت دیتی ہیں یہ مسجد نفیز کاشی کاری اور کانسی کاری کی ایک خوبصورت مثال ہے وزیر خان چوک کے لحاظ سے یہ مسجد تین مہرابی دروازوں پہ مشتمل ہے جس میں پہلا مشرق کی جانب چٹا دروازہ یعنی دہلی دروازہ دوسرا شمالی جانب راجہ دینانات کی حویلی والا دروازہ اور تیسرا شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ مسجد کے ہر مینار کی انجائی تقریباً ایک سو سات فٹ ہے یہ ہے حضرت سخی سید سوف سرکار کا دربار جو مسجد وزیر خان کے دروازے کے بلکل سامنے موجود ہے یہاں پہ حضرت پیر سید سخی سید سوف اور حضرت سید محمد اسحاق المعروف میرا بادشاہ کے حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے میرا بادشاہ کا مزار شریف مسجد وزیر خان کے آہتے میں موجود ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ ہے سخی سید سوف کا مزار شریف یہ دونوں بزرگ آپس میں گہرے دوست تھے اور یہ دونوں بزرگ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے اپنے دل میں محبت و خلوص رکھتے تھے یہ دونوں بزرگ ہستیاں فیروز شاہ تغلق کے دور میں لاہور تشریف لائے تھے جب لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے ہندووں کے ایک گروہ نے دہلی گیٹ کی طرف سے حملہ کیا تو لوٹ مار کے ساتھ بچوں مردوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اور عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ نہ رہیں چند عیسائی عورتوں نے ان بزرگ ہستیوں کے ہاں پناہ لی ہندووں کا یہ گروہ ان بزرگ ہستیوں کے پاس آ پہنچا اور عورتوں کی تحویل کا مطالبہ کیا تاکہ ان کی اسمت دری کر سکیں لیکن یہ بزرگ ہستیوں نے صاف انکار کر دیا تو لڑائی شروع ہو گئی دونوں بزرگوں نے لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش فرمایا اور دورانے لڑائی یہ عورتیں موقع کی مناسبت سے باحفاظت یہاں سے بچ نکلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ